اسلام علیکم سٹوئنٹس ویلکم آئیہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے الیمینیشن پر ٹھیک ہے الیمینیشن مینز اگر آپ کو کوسٹن میں کوئی بھی ویریبل کو الیمینیٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو اس کو ہم کس طرح الیمینیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہم نے یہ پڑھنے ہیں تو الیمینیشن بی سبسٹیٹویشن ایک اگزمپل ہے ہمارے پاس Eliminate t by substitution method اس میں ہمارے پاس دو equations ہیں first equation bt square is equal to x second equation at cube is equal to y اسے ہم first equation کا نام دے دیتے ہیں bt square is equal to x اور at cube is equal to y کو ہم second equation کا نام دے دیتے ہیں اب ہم نے لی first equation bt square is equal to x اس میں سے ہم کیا کریں گے t کو find کریں گے مطلب T کی ویلیو فائنڈ کریں گے اس T کی ویلیو کو فائنڈ کر کے ہم ایکویشن 2 میں پٹ کریں گے تو ہمارے پاس T ایلیمنیٹ ہو جائے گا اب دیکھیں ہم نے کیا کرنے ایکویشن 1 میں B کو بوس سائٹ پہ ڈیوائیڈ کر دینے تو جب B کو بوس سائٹ پہ ڈیوائیڈ کیا تو وہ صرف آپ کے پاس T سکیر is equal to X by B بچ کے تو دیکھیں اب ہم نے کیا کرنے ہمیں صرف T فائنڈ کرنے نہ کہ T سکیر تو اس سکیر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سکیر روٹ لینے بوس سائٹ پہ تو ہم نے سکیر روٹ لے لیا اب سکیر سکیر روٹ سے کینسل ہو کہ صرف T بچا اور یہاں پہ X by B whole power 1 by 2 میں نے لکھا کیوں لکھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سکیر روٹ ہمارے پاس 1 by 2 کی ایکویل ہوتا ہے اب دیکھ لیں ہم نے سیکنڈ ایکویشن لی اور اس سیکنڈ ایکویشن میں T کی ویلیو کو پٹ کر دیں گے دیکھیں پٹ ویلیو آف T ان ایکویشن 2 اور یہ آپ کو ایکویشن 2 نظر آ رہی ہے A T کیوپ is equal to Y اب دیکھیں A اور T کی جگہ میں نے کیا لکھ لیا X divided by B whole power 1 by 2 اور جو اوپر کیوپ تھا وہ تو ایکویشن والا تھا اس کو ہم نے اسی طرح چھوڑا اس کو نہیں چینج کرنے ٹھیک ہے ہم نے T کی ویلیو پٹ کر دی اب دیکھیں پاور کیوپ پر پاور ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں اور آپ کا آنسر 1 ملٹیپلائی بھائی 3 3 آ گیا 3 by 2 ٹھیک ہے A into X by B whole power 3 by 2 is equal to Y یہ ہمارا آنسر آ گیا تو چلیں students اب ہم ایک اور example لیتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنے ہی eliminate X کرنے from X cube divided by A cube plus A cube divided by X cube is equal to P یہ ہمارے پاس first equation اسی طرح ہمارے پاس second equation میں minus ہے اور equal to Q اب دیکھیں دونوں equations میں جو left hand side ہے اس میں plus اور minus کا difference ہے اب اس difference کو کیسے ختم کریں گے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو ہم نے first equation کا نام دے دیا X cube divided by A cube plus A cube divided by X cube is equal to P اسی طرح ہم نے دوسری کو second equation کا نام دے دیا اب ہم لیں گے equation 1 ٹھیک ہے ہم نے equation 1 لے لی اس پہ ہم کیا کریں گے square apply کریں گے taking square on both side ہم نے both side پہ کیا کرنے جی square لینے تو دیکھ لیں square لے لیا ہم نے both side پہ اب اس square کو جب ہم open کریں گے تو دیکھ لیں A power 6 divided by A power sorry X power 6 divided by A power 6 plus A power 6 divided by X power 6 plus 2 کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی number اگر اس کا reciprocal ہو اور ان کا جب ہم square لیتے ہیں تو اس کو open کریں تو دونوں numbers کا square plus 2 آتا ہے اب یہاں پہ A power 6 کس طرح ہے کیونکہ 3 ہے اور اس کی power 2 اس کی اوپر تو جب power کی اوپر power ہے اس کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس 6 آ جائے گی power ٹھیک ہے سب کی اور 7 plus 2 آ گیا ٹھیک ہے اب ہم کیے کریں گے subtract کر دیں گے 2 کو both side پہ تو ہمارے پاس P square minus 2 آ گیا اور اسے ہم equation 3 کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لیں گے equation 2 جو کہ یہ تھی آپ کے پاس X cube divided by A cube minus A cube divided by X cube is equal to Q اب ہم اس پر بھی square apply کریں گے ٹھیک ہے دونوں side ہم square لیں گے جب square لیا اور square open کریں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے square آپ کے پاس X power 6 divided by A power 6 plus A power 6 divided by X power 6 minus 2 minus اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ ہے دیکھ لیں جب بھی ہمارے پاس کوئی number اور اس کا reciprocal اور minus ہو تو جب ہم اس کا whole square open کریں گے تو ٹو والی جو ٹرمز ہوگی اس کے ساتھ minus کا سائن آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ مطلب ٹو کو ایڈ کر دیا تو ہمارے پاس آ گیا X square plus ٹو ٹھیک ہے اور اسے ہم equation 4 کا نام دے دیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے compare کریں گے equation 3 اور equation 4 جو ہمارے پاس نئی equations بنی ان کو ہم آپ compare کریں گے لیکن اس پہ جانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس A B کی equal ہے اور A ہمارے پاس C کی equal بھی ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ B اور C بھی آپ میں equal ہے اگر یہ آپ میں equal ہے تو اس کا مطلب جو ہمارے equation رسپاس تھا Q سکیر پلس 2 ٹھیک ہے اب ہم نے add کر دیا 2 کو both side پہ تو ہمارے پاس کیا آگیا P square is equal to Q square plus 2 plus 2 کیونکہ add کیا 2 both side پہ تو ہمارے پاس یہ answer آگیا P square is equal to Q square plus 4 I hope آپ کو سمجھ آئیو ہوگی لیکن اگر پھر بھی confusion یا کوئی ہے تو ضرور پوچھئے گا اللہ حافظ